اب وہ دعا نبی علیہ السلام کی پڑھنی ہے جو آپ علیہ السلام اس وقت تحجد کے وقت میں پڑھا کرے اور وہ دعائیں کو ممولی نہیں پی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممولی دعائیں پڑھی اور اس دعا کا تو جو ثواب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا یہ تو کمال ہو گئی ہر بندہ اس دعا کو یاد کر لے جس طرح سورہ فاتحہ یادانا آپ کو ہر بچے بچے کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ علیہ السلام سے صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں ہمیں سید الاستغفار سب سے بڑا جو سردار استغفار ہے نا جس سے اللہ کی رحمت کو جوش ہا جاتا ہے رحمتِ الہی بندے کی طرف پوری توجہ جون جیسے میں آپ کی طرف توجہ کر لیں رحمتِ الہی بندے کے اوپر ٹھہر جائے کہ بندے نے کمال کر دی وہ سید سارے استغفار سے بڑا استغفار اور آپ نے اس وقت تحجد کے وقت اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا خلقتنی اوئے میرے رب تو ہی ایک سچا مالک خالق رازق دستگیر غریب نماز تو ہی تو ایک ہے تو ہی تو میرا رب ہے جس نے وار تو وہ ہے جس نے مجھے وجود تخلیق کر کے دیا وجود ہے شرف وجودیت اس پہ میرا خطبہ ہے پورا کہ آدمی کو شرف وجودیت عدم سے وجود میں لے کیا نا بالکل کچھ نہیں تھا پھر سمتنگ کر دیا اس کو کچھ بنا دیا اس کو یہ ایک معمولی چیز ہے آدم سے کسی شیعہ کو وجود میں لائے ہیں تو آپ کوئی شیعہ آپ کے پاس نہ ہو آپ کو میں کہوں کوئی شیعہ نہیں بس اس شیعہ کو دروازہ بنا دو تو مجھے بھی بن سکتا ہے کبھی نہیں بن سکتا بندے نے شکر ادا کیا اللہ کا کہتا ہے یا اللہ یہ سمجھ میں نہیں آیا تو نے کیسے مجھے بنایا لیکن شکر اس بات کا ہے کہ تو نے مجھے بنایا تو نے مجھے بنایا پھر کھوتا نہیں بنایا پھر تم کو کوئی کانٹے دار درخت نہیں بنایا اور کوئی مچھلی نہیں بنا دی کوئی کتا نہیں بنا دیا کوئی سورد نہیں بنا دیا اللہ تو نے خلق تا نہیں مجھے شرف انسانیت بکشا مجھے پھر انسان پہلے وجود بکشا شرف وجودیت پھر آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے پھر شرف انسانیت وہ تو بڑی اگلے مرحلے تو بات یہ دو وجودوں پر آ کر کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تیسرا وجود اس نے کا شرف مسلمانیت مجھے پھر تم نے بندہ بنانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے الحمدللہ اللہ من جالانی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکر اس اللہ کا کہ جس نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا پہل یہ صبح اٹھتے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو کوئی زرتشت نہیں بنا دیا یہودی نہیں بنا دیا عیسائی نہیں بنا دیا وہ گاندھ کھاتے ہیں پشاب اور بخانے تک یورپ کے اندر لوگ اپنے دین کے نام پر کھاتے ہیں فرمایا تجھے بندہ بنا دیا پاک پکیزہ چیزیں تجھے دماغ اس طرح تجھے نبی پاک دے دیا کتاب پاک دے دی خانہ کبہ جیسا پاک گھر دے دیا پاک مسجدیں دے دی نیک ماں باب دے دیئے اچھے دو پھر اس کے بعد تجھے چاہیے کیا فرمایا جب تُو نے کہا وَأَنَا عَبْدُوْقَا اور اے میرے رب تیرے عہد اور وعدے پر جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں قائم ہوں میں قائم ہوں میرے اللہ تُو مجھے جو استطاعت دینا مسلمانی کی میں نے برپور کوشش کی کہ میں ایمان کے چھے دردے کی طرف جانے کی کوشش کروں بچ جو مجھے تُو نے دے دیا کوشش کر کے میں اس پر بھی اے اللہ قائم ہوں پھر فرمایا فرمایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں نے جو برے کام کی ہے اور میں تیرے احسان اور اپنے گناہ کا کیا کرتا ہوں اقرار میری خطائیں بخش دے اب بندہ آگیا اگلے مرحلے پر پہلے وجودوں پر شکریہ دا کرتا رہا اب اس بات پر آگیا بندہ کہ ٹھیک ہے میں وجود ضرور پا لیا لیکن وجود کا حق دا نہیں کر سکا وجود کا جا مسلمانی مجھے دکھانی چاہیے تھی وہ مسلمانی دکھائی نہیں تجھ کو جو بندگی دکھانی چاہیے تھی وہ بندگی دکھائی نہیں تجھ کو جیسا تُو نے مجھے کہا تھا بندگی دکھا ویسا بندگی دکھایا نا تجھ کو اے اللہ میں اس پر شرمسار ہوں مجھے معاف فرما میں شرمسار ہوں مجھے معاف فرما پھر فرمایا لا یقفر الظنو فا انہو لا یقفر الظنو اللہ انتا کوئی ایسا نہیں کوئی ایسا کوئی میرے گناہوں کو معاف کر دے گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار بھی تجھ ہی کو ہے شرق کی جڑ رکھ کے نیچے سے اٹھاڑ کے وہ پھینکیں رزق دینے کا بھی اختیار اسی کو ہے جو گناہوں کو بندے کے معاف کر سکتا ہو مال بھی دینے کا اختیار اسی کو جو بندے کے گناہ معاف کر سکتا ہو رحم بھی بندے کو وہی کر سکتا ہے جو مال دینے کے بندے کے گناہ معاف کر سکتا ہو جو ضروریات زندگی آپ کی ہے آپ کو کہہ نا کہ یہ آپ کو جو گناہ معاف کرتی اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جس نے گناہ معاف کرنے رزق بھی اس نے ہی دینا ہے بیٹے بھی اس نے دینا ہے سب کچھ اس ہی نے دینا ہے جو حاجتیں تم نے مانگنی ہے اپنے مصیبتوں کی دکھوں کی مال کی دولت کی اولاد کی گھر کی بچوں کے رشتے نہ ہونے کی کام بند ہو جانے کی اس کے بعد پھر جو اس کے بعد دعائیں تم مانگنا چاہتے ہیں کہانی ختم گناہ ہوتے کب ہیں جب نعمتوں کا بندہ غلط استعمال کر لیتا ہے پھر اس کے بعد گناہ یہ اس کو گناہ کہتے ہیں نعمت کا غلط استعمال کا نام گناہ ہے جب گناہ معاف کرنے والا وہ معاف کرے گا تو جو نعمتیں دیتا ہے اسی نے معاف کرنے ہے نا تو سمجھ آیا ہے شرق کہاں گیا شرق اڑ گیا اب مناظرہ ختم جو کہتا ہے کہ فلانا دیتا ہے فلانا دیتا ہے اللہ نے کہا بند کر رہے کون دیتا ہے دیتا ہے صرف میں کیونکہ گناہ بھی کے لئے میں ہی بخشتا ہوں کیونکہ گناہ ہوتا ہی وہ جو بندہ میری نعمتوں کی نا شکر گزاری کرے نعمتیں کون دیتا ہے وہ میں دیتا ہوں جس نے نعمتیں بھی گناہ بھی پھر اسی نے بخشنے اس لئے شرق اڑاڑ کے وہ گیا بھاڑ میں گیا وہ سارا عشق اور بندہ رہ گیا وہیں پر اور فرمایا اس کے بعد تیرے بعد کون ہے جو میرے یہاں پر گناہوں کو معاف کرنے پھر آپ علیہ السلام نے جو بشارت دے دی اتنی سی دعا اتنی سی دعا نہیں ہے تو لکھ کے گاہ رکھ لیں پیارے رسول کی پیاری دعائیں میں مجود ہے وہاں سے نکال لیں کچھ تو کریں خدا کا واسطہ نئی زبانی یا تو اس طرح پڑھ لیا کریں دن رات میں ایک دفعہ دو دفعہ پڑھ لیا آپ علیہ السلام نے فرمایا من کالہ من النہار جو موکنن بیہا فا ماتا من یومی اور جو بندہ دن کے وقت اس کو پڑھے شام ہونے سے پہلے مر جائے تو جنت کے اندر داخل ہو گیا داخل ہو گیا رب کو جب اتنا پکارا اتنی اتنی میند کی رب نے کہا یہ بندہ مجھے اور فرمایا من کالہ من اللیل جو رات کو پڑھے لیل آ گیا کیا مول لیل رات کیسے گزارنی ہے جو رات کو پڑھتے وقت یہ سو جائے من کالہ من اللیل فا موکنن بیہا فا ماتا کبلا یس بیہا فا ہوا من احل جنہ جو رات کو بندہ پڑھے اور پھر مر گیا صبح ہونے سے پہلے تلوے فجر نہ ہوئی سوئی رہ جاتے ہیں ہارٹ ٹیک ہوتا ہے اندر ہی چھپ کر کے ہارٹ ٹیک ہوئی ہارٹ ٹیک ہوئی ایسی جو ہے کہ بندے کو کہیں سے لے کے آنا بس سو رہے اندر ہی سو رہے بس اس وقت روحیں اسمان کی طرف اٹھ جاتی حدیث میں آتا ہے روحیں اسمان کی طرف اٹھ جاتی فہدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ روحوں کو اجازت ہو جاتی بھی جاؤ واپس چلے جاؤ بندوں کے جسموں کے لئے چلے جاتے کچھ کو اللہ کہتا ہے ادھر ہی ٹھہر جاؤ تم نے نہیں جانا بس جس نے نہیں جانا وہ مر گیا قطب لوگ کہتے ہیں بندہ رات سوئے آہ صبح اٹھا نہیں چکر کیا ہوا یہ کوئی ہارٹ ٹیک ہوئی کچھ نہیں یہ تو بہانے ہیں ہارٹ ٹیک کے ہارٹ ٹیک ہو گیا ہپیٹائٹس ہو گیا یہ تو بیئی سے فضول دام کی چیزیں مومن کی نگاہ اس کے باطن کی طرف ہوتی کہتا ہے رات اللہ کیا پیشی ہوئی ساری ساری مخلوق کھڑی ہو جاتی وہاں پر رات کو جا کر کے آپ کی میری روحیں جو اصلی ہیں پیشی ہو جاتی اللہ حکر جس کی صبح شام پیشیاں لگتی ہوں وہ غفلت میں دن گزار دے وہ رات اپنی غفلت میں گزار دے پیشیاں لگ رہی ہیں روزانہ پوچھا جاتا ہے کہ تُو نے کیا کیا تُو نے کیا کیا برے خواب آتے لوگ مجھ سے خواب کو پوچھتے ہیں اور خواب نہیں آتا سارے دن کی تیرا جو تُو نے کام کیے وہ روح کو اس وقت اوپر بتایا جاتا ہے کہ تُو نے اس کو کبھی چھپک لیاں نظر آتی کبھی کتے کبھی یا کبھی سام روح پر سے اوپر دن میں تُو نے یہ کام کیے ان کاموں کی تجھ کو یہ سزا ملے گی یہ سزا ملے گی اور خواب کا علم جو ہے نا یہ بہت اللہ کسی کسی کو دیتا ہے کمال کا علم ہے اللہ نے نبی نے فرمایا نبوت کا چھالیسما حصہ کمال کی ایسی شائع ہے جب بندے کو مجھتے ہیں خواب ادھر ہی روک دیے جاتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر تُو نے یہ جرم کی ہے اور جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے روک لیا اب اللہ تعالی نے فرمایا کیا ہوا جب روک لیا اس کو بندہ گیا مار ختم منتقلی ہو گئی روک ادھر چلی گئی پہلے ادھر تھی اب ادھر انتقال اسی کا شائع کا نام ہے نا ٹرانسفر ہو جانا ہے ٹرانسفر بندے کی کرتے تھے ٹرانسفر گورنمنٹ کرتی ہے کہ ٹرانسفر ہو گئی جس وقت ٹرانسفر بندے کی وہاں پر ہوئی کام ختم ہو گیا اللہ نے فرمایا آخری وقت کیا کر کے ہے تو نکال لو اس کا نام ہے مال نہ نکالو بندوں کے نام ہے مال نکل گئے تل گئے فرشتہ نے نکال کے جب آخری دفعہ دکھائے گا آپ کا اور میرا کہ یا اللہ صبح جب یہ اٹھا تو اس نے پھر یہ پڑا تھا شام سے پہلے پہلے اللہ نے کہا بندے نے مجھ سے فریاد کی کہ میں تو اس طرح کا جو میں نے تشریح کی تھی وہ تشریح آپ ذہن میں لے کر رہا ہوں ساری فرمایا بندے ایسا بندہ اور اس نے میرے ساتھ ان لفظوں اور ان جذبات اور ان احساسات کے ساتھ میرے ساتھ فریاد کی مجھ کو پکارا اور پھر آخر میں یہ مجھے اتنے زور سے کہا فَإِنَّهُ لَا يَقْفِرُ زُدُوبِ إِلَّا أَنتَ کہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا دنیا میں جو مجھے بخش دے اور آخرت میں بخش دے اس نے اس قدر مجھ پہ بروسہ کر لیا بندہ اور مجھ پہ بروسہ کیا ہے اس کے گناہ وہ دکھاتے ہیں بھی یہ جرم ہو گئے تنہائی کے اندر یہ تنہائی میں جرم کر گیا یہ پد وہ جرم ہے اس کی اولاد کو بھی نہیں پتا اس کے بچوں اور اس کی بیوی کو بھی نہیں پتا اور بعض کا تو یہ بھی آتا ہے کہ زنا کرتے وقت آدمی کے دونوں فرشتے لگ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں لکھتے اللہ کہتا ہے چھوڑ دو اس کو گندہ ہو گیا بندہ ننگا ہو گیا بندے کو لگ کرتے ہو جاؤ لگ زنا کرتے وقت اس وقت اللہ نے کہا اتار دو فرشتوں کا چھوڑ دو اس کا ساتھ نور اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان نکلتا ہے نکل کے ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے جب تک بندہ گناہ میں مشغول رہتا ہے نور اندر آتا ہی نہیں آتا ہی نہیں ایمان کہتا ہے ایک جگہ پر خدا کا نور اور شیطان کی غلازت کٹھی نہیں ہو سکتی کسی صورت اللہ نے فرمایا راستہ ایک ہی رکھنا پڑنا ہے یا ہما وقت نور کے اندر رہ اللہ مجلی نورہ وہ بات آگئی کہ یا نور کے اندر ہما وقت رہ اس وقت اتنا نور آئے تجھ تیرے اندر اس وقت تو اللہ کی بارگاہ کرو فرمایا جب یہ بندہ مومن پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر بندہ کیوں کہ میں کیا کہتا ہوں من اہل الجنہ جنت والوں میں سے ہو گیا وہ بندہ خوشکبری ہو گئی لو سب سے آسان نماز کے فرد نماز کے بعد آیت القرصی اس کے بعد مر جائے جنت کی اندر اور یہ صبح شام دو دفعہ دو دفعہ میں کیا مول لگتا ہے ایک منٹ بھی پورا نہیں لگتا اگر آپ پڑھے تھے ایک منٹ بھی سید اللہ سے اور جو بندہ کہتا ہے کہ میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں اس بندے کو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ بندہ جو سچی توبہ کرنا چاہتا ہے وہ آرام سے یہ استقفار یاد کر لیں اور کسرہ سے صبح تحجد کے وقت اٹھ کے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو بات بتائی نا کہ صحیح روزے دار وہ ہوتے ہیں یا تحجد گزار وہ جو سیری کے وقت بالکل استقفار پر زور دے رہتی ہے جب تحجد جانا شروع ہو جائے نا جوں جوں آپ کے پاس طلوع فجر قریب آتا جائے استقفار تیز کر دیں نہیں استقفر اللہ استقفر اللہ وہ جس نے اٹھنا ہی نہیں وہ استقفر اللہ کہاں کرے گا ابھی تو اس کی روٹی رہتی ہے دہی رہتا ہے چائے اس کی رہتی ہے وہ تو اٹھا ہی نہیں گیڑھ مجھے جس کو اپنے رب کے اللہ نے کہا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے درا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر من خوافہ اللہ نے کہا جو درا اللہ نے کہا دل میں اس کے خوف آیا کہ اللہ نے مجھے کھڑا کر لینا مجھ سے پوچھنا شروع کر دینا بندے کیا کیا کر کیا ہے کھڑا ہو اور یہاں سے ہلنا نہیں حضور نے فرمایا ابن آدم تو اپنا پاؤں وہاں سے اٹھا بھی نہیں سکتا جب تک تو پانچ سوالوں کی جواب نہ دے گا پوچھ لے گا مجھے کہ پہلے تو یہی سب سے پوچھے گا عمر کہاں گزار دی تو نے بتا پھر بتائیں اس کو عمر کہاں گزار دی رات میں کام کرتا رہا پھر میں سو گیا صبح تحجد کے وقت اٹھا ادھر اس سے کھا پی کے گزارا کر کے اپنا اس وقت دہی کھانے کی فکر پڑی ہوئی تھی چائے کی فکر تھی پراتھا شوارما سیڑیاں ہونے لگی صبح کے وقت میں جیسی افطاریاں ہوتی بدماشی کا کام روہوٹلوں نے یہ کام کھول لیا آپ اس کے لگے فلانے کا ساڑھے ساسوں میں یہ بوفے انسان کو اس قدر لالچ دلاتے ہیں جیسے کل کی ستر کی ستر بشے اس نے کھا جانے لے آئے وہاں پر نفس ادھر کھیج کے لے گیا بندے کو اور اس کے راب سے اس کو گافل کر دیا